سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے فیستوں سے اختلاف یا ان پر نکتہ چینی کرنا تو قانونی روایت کا حصہ ہے لیکن بدقسمتی سے اس وقت پارلیمنٹ میں حکمران اتحاد کی جانب سے لگتا ہے نظامی انصاف کو دباؤں ملانے کے لیے ایک مبینہ مہین جوئی کی شکل میں آلہ عدلیہ کے ججز کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور اس مہازرائی کے لیے ٹریجوری بینچز نے سینٹ اور قومی اسیمبلی کے فلورز کو اکھاڑا بنایا ہوا ہے دراصل آئین کے آرٹیکل 66 کے تحت پارلیمنٹ میں کی گئی تقریروں کو قانونی استثناء حاصل ہے اور پارلیمنٹ کی کاربائی کو کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا گزشتہ ہفتے مخصوص شہرت کے حامل پی ٹی آئی کے منحلف رہنما سینٹر فیصل بارڈا ایمکی ایم کے روپنی اسیمبلی مصفا کمال نون لکھ کے سینٹر تلال چودری اور آئی پی پی کے ایم این اے آن چودری نے 48 گھنٹوں کے دوران ایک سیریز کی شکل میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک جج کی دوری شہریت کے خلاف پریس کانفرنس کی اور زیر سماعت مقدمات پر ناقدانہ تفسرہ کیا جس پر چیف جسٹس اور پاکستان جسٹس قاضی فائنسہ نے فیصل بارڈا اور مصفا کمال کے خلاف اسکت نوتس لیا 18 مئی کو سماعت کے بعد تحریری حکم نامے میں قرار دیا کہ بعدی نظر میں فیصل بارڈا اور مصفا کمال توہین عدالت کے مرتقب ہوئے حکم نامے میں کہا کہ دونوں افراد کو دو ہفتوں میں وضاحت کا موقع دیتے ہوئے شو کاؤس نوٹس جاری کیا جاتا ہے اپنے خلاف توہین عدالت کے پس منظر میں کل سینٹر فیصل بارڈا نے سینٹوی سپریم کورٹ کے ایک جج کے خلاف تحریک استحقاق جمع کرائی اور نکتہ اعتراض پر سوال کیا کہ مجھ پر بغیر ثبوت پروکسی کا الزام کیسے لگایا گیا سینٹر فیصل بارڈا نے کل جس مبینہ حرزہ سرائی کا آغاز کیا اس کی گونچ آج بھی پارلیمنٹ میں سنی گئی جب سینٹر شیلی رحمان کے زیر صدارت اجلاس میں سینٹ کے رول آف بزنس سے ہٹ کر مبینہ طور پر بلا ضرورت بحث کرائی گئی جس میں نون لیگ پیپرس پارٹی اور ایمکی ایم کے عراقین پارلیمنٹ نے بلا جھچک بلا خوف و خطر سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے توہین عدالت کے اختیارات پر اسلاحات کی آڑ بھی دشنام ترازی کی مانا کہ آرٹیکل 66 کے تحت پارلیمنٹ کی بحث کو کسی عدالتی کاربائی سے استثناء حاصل ہے لیکن یہ بھی ناقابل تردید حقیقت ہے کہ آرٹیکل 68 پر درج ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے کسی جج کے کنڈک پر پارلیمنٹ میں کوئی بحث نہیں ہوگی مگر تاجب کی بات تو یہ ہے کہ وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارر جو خود بھی ماہر آئین و قانون ہیں آج ان کی موجودگی میں مسلسل کئی گھنٹے نظام انصاف پر تنقید کی گئی خود وزیر قانون آزم نظیر تارر نے کہا کہ توہین عدالت کو ہتیار کے طور پر استعمال نہ کریں ہمیں آئین کے مطابق آگے چلنا ہے یقین پاکستان کی عدلیہ کی تاریخ نے کئی نشب و فراز دیکھے ہیں نظام انصاف نے تاریخ سے بہت کچھ دیکھا ہے غلطیوں کا اعتراف کیا ہے اور اصلاحات بھی لائی گئی ہیں مگر اب بھی مزید بہتری کی گنجائش باقی ہے آج سینٹ میں جے یو آئی کے سینٹر کامران مرتزہ اور پی ٹی آئی کے سینٹر محسن عزیز نے کہا کہ ایوان میں معمول کی کاروائی موطل کرا کے زیر سماعت مقدمات پر بحث کرانا صرف ججز کو نشانہ بنانا ہے